ہیلو این ویلکم ٹو یور چینل ایز ڈیلائی کیٹ کیا آپ کو پتا ہے کہ نیتی آیوگ نے ایک ڈرافٹ بیٹری سوپنگ پولیسی بنائی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ بیٹری سوپنگ ہوتا کیا ہے اور اس پر پولیسی بنانے کی ضرورت کیا تھی کیا آپ کو پتا ہے کہ اس پولیسی میں کیا کہا گیا ہے اور کیا یہ گورنمنٹ کی ویجن سے میل کھاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے نیتی آیوگ کی ڈرافٹ بیٹری سوپنگ پولیسی تو دوستو نیتی آیوگ نے یہ ڈرافٹ بیٹری سوپنگ پالیسی بنائی ہے جس میں پروپوس کیا گیا ہے ان الیکٹرک ویکلز کو انسینٹیو دیا جائے گا جس میں سوپیبل بیٹریز لگی ہوں اور جو کمپنی سوپیبل بیٹریز بنائیں گی ان کو سبسیڈیز دی جائیں گی اور ساتھی ساتھ سٹینڈرز سیٹ کیے گئے ہیں ریگارڈنگ انٹر آپریبل بیٹریز اس کو ا نیو بیٹری از ا سرویس بزنس موڈل بھی کہا گیا ہے فائننس منسٹر نے اس سال کے یونین بجٹ میں اناؤنس کیا تھا کہ گورنمنٹ ایک بیٹری سوپنگ پالیسی نکالے گی تاکہ جو الیکٹرک ویکلز سے ان کی اپ فرنٹ کاؤسٹ جو ہے وہ ریڈیوز ہو سکے اور ساتھی ساتھ لوگ جو ہیں اس کو ایڈاپٹ کر سکیں ٹیکنالوجی کو آئیے اب سمجھتے ہیں کہ بیٹری سوپنگ ہے کیا بیٹری سوپنگ ایک میکنیزم ہے جس میں کی ایک ڈسچارج بیٹری کو ایک چارج بیٹری سے سواپ کیا جاتا ہے اس سے بیٹری چارجنگ میں فلیکسیبیلیٹی رہتی ہے کیونکہ بیٹری چارجنگ اور بیٹری یوزی جو ہے دونوں ڈیلنگ ہو جاتی ہیں ساتھی ساتھ جو وہیکل ہوتا ہے وہ آپریشنل موڈ میں آ جاتا ہے مینیموم ڈاؤن ٹائم میں بیٹری سوپنگ جنرلی چھوٹے وہیکلز میں استعمال ہوتی ہے جیسے کی ٹو ویلرز ہو گئے یا ٹری ویلرز ہو گئے جس کی بیٹری سمال ہوتی ہیں اور ایزی ٹو سواپ ہوتی ہیں وہیں فور ویلرز یا ای بسز جو ہوتی ہیں اس میں یہ سولیشن جو ہے ابھی نکالا جا رہا ہے but at the moment ان کو سواپ کرنا مشکل ہوتا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کی بیٹری ایزا سرویس موڈل کیا ہوتا ہے اس موڈل میں جو میجر بیٹری پروائیڈرز ہیں ان کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ سائن کریں ڈیٹا شیئرنگ اگریمنٹس جو کی انفورمیشن دے ریگارڈنگ بیٹری ہیلتھ این پرفورمنٹس اور ساتھ ہی ساتھ جو کسٹمرز کو زیادہ فلیکسیبیلٹی دے پائیں اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں نیتی آئیوب کا کہنا ہے کہ جتنی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں جن کی پوپولیشن 40 لیکس سے زیادہ ہے ابھی وہاں پہ پر پرائیوریٹی میں بیٹری سوپنگ نیٹورکس کو ڈیولپ کیا جائے گا فرسٹ فیز میں جو کی ایک سے دو سال کے پیرڈ میں ہوگا پولیسی کے فائنل ہو جانے کے بعد اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ان سٹیز کو کورج کیا جائے گا جن کی پوپولیشن 5 لیکس اور مور ہے آئیے اب دیکھ لیتے ہیں اس کی نوڈل ایجنسی کون ہے بیورو آف اینرڈی ایفیشنسی جو ہے وہ سینٹرل نوڈل ایجنسی ہے جو کی ریسپونسیبل ہے ریگارڈنگ رول آوٹ آف الیکٹریک ویکلز پبلک چارجنگ انفرسٹرکچر اور یہی بی ای جو ہے وہ ریسپونسیبل ہوگی ریگارڈنگ ایمپلیمنٹیشن آف بیٹری سواپنگ نیٹورکس اکراؤز دہ کنٹری یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ گورنمنٹ کی کچھ اور سکیمز بھی ہیں جو الیکٹریک ویکلز کو پرموٹ کرتی ہیں اور اس میں جو پہلی سکیم ہے وہ ہے فاسٹر ایڈاپشن اور مینوفیکشنگ آف ہائیبریڈ اور الیکٹریک ویکلز فیم سکیم جو کی دوہجار پندرہ میں لانچ کی گئی تھی تاکہ الیکٹریک اور ہائیبریڈ ویکلز کو پوش مل سکے اور جو دوسری سکیم ہے وہ ہے پروڈکشن لینگڈ انسینٹیو پی ایل آئی سکیم فور ایڈوانس کیمسٹری سیلز جو کی دوہجار اکیس میں لانچ کی گئی تھی اب کوشن یہ اٹھتا ہے کہ آخریس پولیس کی جرورت کیا تھی کیونکہ جو ٹریڈیشنلی الیکٹریک ویکلز ہیں ان کے پاس فکس پیٹریز ہوتی ہیں اور جب ان کو چارج کرنا پڑتا ہے تو ویکل اس سمیں چل نہیں سکتا ہے اس کو کھڑے کر کے پہلے ایک پاور سپلائی سے اٹیج کر کے پہلے چارج کرنا پڑتا ہے جس کے کارن جو ہے ویکل کی موبیلیٹی جو ہوتی ہے وہ رسٹرکٹ ہوتی ہے دوسری پرولم یہ ہے جو الیکٹریک ویکل چارجنگ سٹیشنز ہیں وہ ہمارے جیسے پیٹرولیوم سٹیشنز ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں ایویلیبل ہیں کنٹری میں جس کے کارن ایوی ایڈاپشن جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے کنٹری میں حالانکہ گورنمنٹ جو ہے کافی افورٹس کر رہی ہے تاکہ الیکٹریک ویکل چارجنگ سٹیشنز جو ہیں سیٹ اپ ہو سکیں بٹ یہ ایک لانگ پروسس ہے کیونکہ اس میں انفرسٹرکچر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں سپیس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کی اربن ایریاز میں بہت ڈیفکلٹ ہوتی ہے ملنا اور انہی سب کارنوں سے گورنمنٹ نے بجٹ سپیچ میں ہمارے فائننس منشٹر نے ایناؤنس کیا کہ بیٹریک سوپنگ پولیسی لے کے آئے گی تاکہ انٹر آپریبیلیٹی جو سٹینڈرز ہیں وہ سیٹ اپ ہو سکیں اور الیکٹریک ویکلز کا جو ایڈاپشن ہے وہ کنٹری میں بڑھ سکے تو دوستو یہ تھی ہماری کوریج ریگارڈنگ الیکٹریک ویکلز بیٹری سوپنگ پولیسی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو ویڈیو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ انسٹاگرام اور ٹیلیگرام سے جھڑیں جہاں پہ کہیں ہم فری پیڈی ایف اور فری کوشن بینک دیتے ہیں تینکیو